محمد بن قاسم کے دور کا ہے جانگ فتح کیلئے باقی اس پر ہم اسے کیا تھے روکے تھے یعنی کہ ایک مقبرا بناتے جیسے ہم جیسے ہم یہ تین دروازیں ایک یہاں دروازہ ان کا اور ایک یہاں پہ دروازہ ان کا آپ کو دکھاؤں یہ سارے اوپر بھی ایسے گمبت گینا بنا ہوئے یہ موسیقی اسلام علیکم جگینان صاحب خیر کیوں سنگے اللہ آپ کو خوش رکھے جیتے رہے ہیں جیسے کہ آپ نے تھم نیل دیکھا ہوگا میں ایسے مقبرا پہ آیا ہوں جو آج سے کئی سال پانچ سال ہزار سال سال پہلے کا ایک مقبرا ہے یہ تو اس کا پوچھتے ہیں اس کی کیا ہسٹری ہے اور یہ کب بنا تھا تو یہ تو کوئی نظر نہیں نہیں کہا تھا کب بنا تھا جو تھوڑا بہت علم ہوگا کسی سے پوچھتے ہیں سامنے بھی بیٹھے ہیں یہ ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ ان کو پتا ہو تو میں آیا ہوں میں نے کہا چلو دیکھتے یہ پہلے سننے میں یہ پہلے بنا ہوا نہیں تھا اس پہ جو ایسے ایک اینٹ پہ رکا ہوا تھا پرانے دور کا جیسے بنا ہوا تھا بنا ہوا تھا پھر یہ گورنمنٹ نے بنایا تھا دو ازار بھارہ میں تو میں پوچھتا ہوں جو بھائی بیٹھے ہیں اسلام علیکم بھائی جان کیا تھی کہ بیٹھے بیٹھے کیسے ہیں کیا کچھ نمی ہے کے مرے نام اسلام علیکم بھائی بیٹھے کیا کچھ رانی ہے آپ کا کافی سدیوں سے پرانا ہے کافی پرانا ہے تو آج ایسا ہم نے کہا اس کا وزیٹ کریں اس لئے ہم آئے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں ہمیں سے کوئی کہ تھوڑا بہت علم ہو کیا ہے آپ بھجین آگا ہے آپ بھجین آگا ہے یہ بہت پرانا ہے اچھا کتنا ایک پرانا یعنی کہ آپ نے بہت پرانا ہے ہمارے دادے تھے وہ بھی دیکھتے لیا ہے اچھا صحیح ہے سارے دیکھ کے جلے ہیں اچھا ہم نے بھی دیکھا یہ تو یہ کیا کہتا ہے یہ کیا بناتا ہے یہ کنوں نے بنایا تھا کوئی تھوڑا بہت علم ہو بھائی ہیں آپ کو یہ ہمارے بزرگوں کو بزرگ بھی ایسے اس کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم بھی ایسے اس کو دیکھ رہے ہیں اچھا آپ کے بزرگ بھی ایسے دیکھ چاہتے ہیں آپ بھی ایسے دیکھ رہے ہیں ہم جیسے سنجھے محمد بن قاسم کے دور کا ہے اچھا جنگ فتا کیلئے باقی اس پر سٹیک کیا تھے روکے تھے یعنی کہ ایک مقبرہ بناتے جیسے ہم جیسے کیمپ کہتے ہیں کیمپ ہوتا ہے یہ اس دور میں جیسے فوجی جوان وہ کہہ رہے ہیں جیسے ایک مثال ہے فوجی اپنا کیمپ بناتے ہیں جنگ کے بعد جا کچھ ایریاز ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی یہاں اپنا کیمپ لگایا تھا تو اس کے بعد یہ ابھی تک ہے تو اچھا کیا بتا رہے چھوٹے بھائی آپ کیا گئے رہے تھے کاسم نے انہوں نے بنویا تھا یہ تو اندر کا وزرگ بھائے لیں آج ہیں چلے اندر کا وزرگ کرتے ہیں اچھا چلے چلے آپ چلے آگے چلے یہ بھائی کہتے ہیں اندر کا وزرگ باتے ہیں آپ کو تو یہ باہر سے دیکھیں یہ ان کے دروازے لگایا گیا اس ٹائم انہوں نے یہاں سٹیک کیا پا یہ تین دروازے ہیں ایک یہاں دروازہ ان کا اور ایک یہاں پہ ہے دروازہ ان کا یہاں جیسے ایک ایک روم کی طرح ہے تو اندھے رہے اندر اس لیے صحیح نظر نہیں آرہا تو یہ ایک روم ہی ہے یہ تو اوپر کی طرف آپ کو دکھاؤں یہ سارے اوپر بھی ایسے گمبت گناہ بنا ہوئے یہ تو یہ پس منہوں نے تین دروازے رکھیں ہوں اپنی سوچ ہوتی ہے مشک مغرب شمال جنوب تو یہ جی اتنا پرانا ہے مگر پھر بھی یہ ویسے ہے تو بھائی کا کہنا ہے کہ بنایا ہوئی تھا گورنمنٹ میں بنایا تھا یہ 2013 میں یہ تعمیر ہوا تھا تو اس سے پہلے یہ ایسی تھا اس میں یعنی کہ برو ٹوٹا ہوا تھا اچھا پھر بھی صحیح ان کے گورنمنٹ میں ان میں دوجہ دی ہے چلیں باہر یہ ایسے ہی جو ہے نا شروع سے ہم بھی ایسے دیکھ کے چلے ہمارے بزرک جو ہیں وہ بھی ہاں یہ انہوں نے اپنی پلاننگ سے بنایا ہے دوشندان بھی بنایا ہوئے تھے یہ پلیس ایڈ پہ وہ دروازے تین بھلکے چار بھی لگا سکتے تھے مگر انہوں نے تین دروازے لگائے ہیں یہ بھی ان میں کوئی ہوگی ان کی سوچ اپنی تو بہرحال لپا کرم کریں تو ویڈیو کرتے ہی دری ختم انشاء نہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب کے لئے اللہ حافظ